چار کر حملے کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر بے اختیار مسکرہ ہٹا گئی بدے ارود کے بعد غزوہ خندر کا محل آیا یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانبازی کا برپور مظاہرہ کیا اس غزوے کا ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ ایک کافر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر خندر قبول کر گیا اس نے زیرہ پہن رکھی دی اور سر پر خود تھا جس میں صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی جب وہ میرے تیر کی زد میں آیا تو میں نے ایک تیر نکال کر کمان سے جوڑا وہ یہ دیکھ کر ٹھہر گیا اور اپنی ڈھال کو ناک کے کبھی اوپر کبھی نیچے کرتا رہا جیسے ہی اس نے یہ حرکت بند کی میں نے کمان پر چڑھا ہوا تیر تاک کر کے اس کی آنکھ پر مارا وہ گھوڑے سے گر کر تڑپنے لگا یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے سختہ مسکرہ دیئے احزاب غزو خیبر فتح مکہ حنیم تعایف طبوغ تمام تر غزوات میں حرصات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑے دس سجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خط بوجت الویدا کے لئے مکہ مکرمہ تصریف لے گئے تو حرصات بھی ساتھ ہے مکہ مکرمہ پہنچ کر حرصات شدید بیمار ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لئے تشریف لائے تو حرصات نرس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بیٹی کے سوا کوئی میرا وارث نہیں ہے مجھے اجازت دیں میں اپنا دو تہائی مال صدقہ کر دوں جواب ملا نہیں عرض کی نصف ہی صحیح حضور نے فرمایا نہیں عرض کیا تو ایک تہائی مال صدقہ کرنے کی اجازت ہی دے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تہائی بھی بہت ہے اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ دے گے تو یہ بہتر ہے کہ وہ مفلس ہوں گے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلاتے پھنے گے تم جو کچھ بھی اللہ کی نزا حاصل کرنے کے لئے صرف کرو گے اس کا عجر ملے گا یہاں تک کہ اپنی بیوی کے موں میں جو لکمہ ڈالتے ہو اس کا بھی سوا پاؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے مکہ مکرمہ کی خاک نصیب ہوگی حالانکہ اس سے زمین کو راہ حق میں ہمیشہ کیلئے خیر بات کہا چکا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلاسہ دینایا اور اپنا دست مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پیشانی سے لے کر شکم تک پھیر کر فرمایا اے اللہ ساتھ کو شفا دے اور اس کی حجرت کو کامل فرما دے بھائی ساتھ تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک تم سے ایک قوم کو نقصان اور ایک کو فائدہ نہ پہن جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ادیاب ہونے لگے اور ٹھیک ہو کر مدینہ منورہ واپس چلے گی آپ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی تھنڈک میں ہمیشہ اپنے جگہ میں محسوس کرتا ہوں بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی بلکل ہوب بہب پون ہوئی اور حضور صعلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلامی لشکل نے پیدر پہ فتوہات حاصل کی ربو الأول گیرہ حجری جون 632 اسمی میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب حضرت رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد غار حبوبقر صدیق خلیفہ بنے حضرت صاحب نے فورا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت صاحب کو خوارزن کے علاقے کا افسر مقرر کیا تیرہ ہجرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافہ سنبھالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے پہلے ہی مجوسی ایرانیوں سے مسلمانوں کی کشم کشکا آغاز ہو چکا تھا اور اب مجوسیوں پر کاری ضرب لگانے کی ضرورتی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی فور تشکیل دی اور حضرت صاحب بن نبی وقاس کو اس فور کا سپہ سلال مقرر کیا اس فور نے ایک قادسیہ کے مقام پر وہ تاریخی جنگ لڑی جسے جنگ قادسیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور جس میں کامیابی کے نتیجے میں پورا عراق عرب مفتو ہوا اور حضرت صاحب بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے فاتح ایران بھی کہلائے جانے لگے قادسیہ کا میدان جنگ میں موجودہ عراق کے شہر کوفہ سے تقریباً پنتالیس مل کے فاصلے پر واقع ہے جنگ قادسیہ میں حضرت صاحب بن نبی وقاس ایک شدید مرز کی وجہ سے خود تو شریک نہ ہو سکے البتہ میدان جنگ کے قریب یہ ایک امارت کی بلائی منظر سے سارا منظر دیکھتے رہے اور پرچوں پر ہدایہ لکھ لکھ کر اپنے نائب حضرت خالد بن ارتفا کو بھیج دے رہے پھینکتے رہے رب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو غالق فرمایا اور دو لاکھ مجوسی ایرانیوں کے مقابلے میں تیس ہزار مسلمانوں کو فتح سے سرفراز فرمایا قادسیہ کی فتح کے بعد حرد صاحب نے بابل تک ایرانیوں کا تعاقب کیا اس جنگ میں مسلمانوں کی بے مثال شجاعت راستے میں عباد سعدہ اس قدر مروح ہو چکے تھے کہ انہیں خود اسولہ کر لی اور مسلمانوں کی آسانی کے لیے جگہ جگہ پل تیار کروا دیئے حرد صاحب نبی وقاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کیا اور اپنے ایک افسر زہرہ کی قیادت میں فوج آگے روانہ کر دی جس نے ایک نئی تاریخ رقم کی جس نے ایک تاریخی مقام کوسا پر قبضہ کر لیا حرد ابراہیم کوسا میں ہی پیدا ہوئے تھے ظالم بادشاہ نمرود کے حکم پر حرد ابراہیم کو اسی مقام پر آگ میں ڈالا گیا تھا اب حرد صاحب کوسا سے آگے بڑھے بحر سیر ہی پہنچے یہ مدائن کی ساتھ بستیوں میں سے ایک تھا اب اس کو بحر سیر بھی کہتے ہیں یہاں کسرہ کا شکاری شیر رہتا تھا حرد صاحب کا لشکر جو ہی اس شیر میں پہنچا شیر مقابلے کے لیے چھوڑا گیا شیر نے جس لگائی حرد صاحب کے بطیج حاشم نے جو ہر اول دستے کے افسر تھے اس صفائی سے تلوار مادی کے شیر فضاء میں ہی کٹ کر ڈھے ہو گیا حرد صاحب اس بات سے اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے بے اختیار اپنے بطیجے کی پیشانی چون لی بحر سیر کے دو ماہ محاصلے کے بعد ایرانی فونس خود باہر نکلی لیکن مسلمانوں کے آگے تھہر نہ سکی اور شکستے دو چار ہوئی